کیا بات ہے جنابِ یوزار سیم آپ اتنے برہم کیوں ہیں آج لشکرِ مابت کے سپیسہ رارپادی آمون نے اپنے چند سپائیوں کے حمراہ ٹپس کے گداموں پر حملہ کیا کئی افراد کو قتل اور کئی ایک کو زخمی کر کے فرار ہو گئے وہ گداموں کو بھی نظریاتش کرنا چاہتے تھے مگر ہمارے بروقت پہنچنے پر نہ کر سکے آپ کو تو کوئی زخم نہیں لگا جس مانے تو کوئی نہیں البتہ اس تکلیفِ واقعے نے میرے روح کو شدید مجروح کیا ہے تو نوبت یہاں تک آگئی ہے کہ اب دن دہارے وہ ہمارے سپاہیوں اور گداموں پر حملہ کریں آپ یقین رکھئے جنابِ فرمرہ اس واقعے کے سرکردہ ناصر کے ساتھ سکت گاروائی کی جائے گی کائنہ نے معابد آمون کو بغاوت کا مطور جواب دیا جائے گا حرم ہوم غور سسن میں حکم دیتا ہوں کہ معابد آمون کا محاصرہ کر کے آمون کی مجسمے کو نابود کر دیا جائے اور کائنوں کو معابد سے نکال کر معابد کا دروازہ مقفل کر دیا جائے خوریزی سے حد المقتور اجتناب کیا جائے اور اصلی محرکین کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے اطاعت عال جناب آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی کہاں جلیں بانو یہ کیا آپ تو پھر چل پڑی آپ مجھے مزید یا نہیں رکھا جا رہا میں جا کر دیکھنا چاہتی ہوں کہ یوسف کامیاب ہوگا یا نہیں یہ جنگ مے سر کے خداوں کی یوسف کے خدا کے ساتھ جنگ ہے دیکھنا ہے کہ ان میں سے کون کامیاب ہوتا ہے اگرچہ میں جانتی ہوں کہ فتح آخر کس کی ہوگی اپنے خداوں کا دفاع کیجئے اپنے آباؤ و ازداد کے آئین کی حفاظت کیجئے خدایان مصر خطرے میں ہے محبت کا دستر خان آپ کی پذیرائی کے لیے آمادہ ہے آئیے آمون کے مہمان بنیے دشمن کے سامنے جڑ جائیے اجازت مت دیجئے کہ آمون کا اتنا قدیم آئین یوسف کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو جائے اپنے آباؤ و ازداد کے آئین کی حفاظت کیجئے وہ خدا جو صرف اپنے کائنوں اور خادموں کے پیٹ بھرنے کی فگر میں رہتا ہے لیکن اپنے پیروں کاروں بھی فلا بہبوت کے لیے کوئی اقدام نہیں کرتا ہمیں ایسا خدا نہیں چاہیے ہاں ہاں بلکل اور کیا تم کافر ہو گئے ہو یوسف نے تم سب کو کافر کر دیا ہے ہاں میں خدایں آمون کا منکر ہو گیا ہوں اور اس کے دفاع کے لیے کوئی اقدام نہیں کروں گا آئیے 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 اندر تشریف لائیے اور آمون کے درسترخان سے بہرامند ہوئے سال ہمارے پیٹ کاٹ کاٹ کر اپنا پیٹ بھرتے رائے آئیے 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 ہر خاصوام کے لیے ہے کیا ہوا کیا ہو گیا بانو کچھ نہیں کچھ نہیں سارا یہاں کیا تھا کچھ کوئی ملک Law یہاں اینکھانی کی کوئی جگہ نہیں ہے بانو بانو کیا ہوا آپ کیوں رو رہی ہیں مازی ملکے او کائر قسم بِ خدا یوزار سیف یوزار سیف آنے والے ان دنوں سے با خوبی آکا تھا میں اس بات کی کا واقع ہوں نظرانت سندگی پیٹی میں ڈالتے جائے ایک روز یوزار سیف پوتی فار کے لئے نسر کے مستقبل کے مطالق پیشنگوئیاں کی ایک کتاب پڑھ کر سنا رہا تھا لکھنے والے نے پیشنگوئی کی تھی کہ ایک دل آئے گا کہ جب عمرہ اور فقرہ کے مابہن کا یہ موجودہ فرق ختم ہو جائے گا اور کوئی بھی آمون کا بہرکار نہ رہے گا تو یوزار سیف نے کہا کہ یہ انقلاب ایک مرد آسمانی ایک فرسادہ خدا کی وساعتت سے سنما ہوگا اور آج میں اس مرد آسمانی اس فرسادہ خدا کو دیکھ رہی ہوں تحجب ہے آخر یوزار سیف یہ سب کچھ پہلے سے کیسے جانتا تھا ظاہر ہے وہ پیامبر خدا ہیں بانو آپ مابت کی حمایت کے لیے نہیں جائیں گی آخر آپ ایک زمانے میں مابت آمون کی دیوی ہوا کرتی تھی وہ مابت جو یوزار سیف کے خلاف اختام کرنے کا رادہ رکھتا ہے تناول فرمائیے تناول فرمائیے آپ لوگ آمون کے اس وسی دستق خان کے مہمان ہیں خوش آمدید ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ آمون کا ہی عطا کردہ ہے آمون ہمارا قدیمی خدا اور ہمارا پش بنا ہے آمون کے دشمنوں کے مقابل اس کی حمایت کیجئے تناول فرمائیے خدا کی لانتے ہو ہزار سیف بچ ہمارے چار سویوں سے آمون کی حبادت کی خاطئی ربنی ذکر دستق خدا کردہ نسائل کرتے چلے آ رہے ہیں اور ہم اس کے صالح فرزند ہیں جو عمون کی خاطر اپنی جان دے دیں گے جہان عبدی میں عمون ان کا محافظ ہوگا خوش آمدید خوش آمدید گھارا تلاور بنایئے اور دشنان آمود پر نفرین کیجئے آمود اور آئین اور دشنان آمود پر سچے پیروکار ہونے کا سکت سیجئے اور اس کی حفاظت کے لئے پر کنٹی کیجئے اور پھر ایک بہتانہ چرباہ ہمارے اباؤ اجزاد کی سرزمین پر ایک نیا آئین کیوں نہ عفت کریں سرزمین وصر کا فرمانوہ یزار سیف کے ہاتھوں میں کھلونا بنا ہوا ہے اس نے دین عمون میں خیانت کی ہے وہ ایک کافر ہم اسے مار ڈالیں گے ہم عمون کے دشمنوں کو مولد نہیں دیں گے ہم انہیں مار ڈالیں گے مرد بر یزار سیف مرد بر یزار سیف مرد بر دشمنان عمون مرد بر آمون ہو دا ہم کی سعنت ہے موزہ سیف پر عمون کے دواندہ موزہ سیف پر مابد آمون اپنے حامیوں کی پناہ گاہ ہے مابد آمون میں قہد کے کوئی آثار نہیں آئیے آئیے اندر CONSERF لے آئیے آمون کا قصید دستر خان آپ کا منتظر ہے آمون اپنے طرف داروں اور مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہے بے چارہ آمون کھانا کھلا کھلا کر آمون کے طرف دارے گھٹی کیے جا رہے ہیں خداوں کا خدا آمون آپ کی مدد کا طالب ہے ایک کنانی چرواہے کے مقابل آمون کی نشت و حمایت کیجئے آرے ہو یہ بونی یہ ہی چرواہا ہے جو گزشتہ بارہ سالوں سے پہد زدائی سرزمین مصر کو تمام فرما رواوں سے کہیں بہتر طور پر چلا رہا ہے لیکن تم مابت کاہنوں اور تین ہزار سال پرانے آئین کے وارثوں تم لوگ آج گدھا گری پر اتر آئے ہو اے بولیا تو اپنی افاظ سے بڑھ کر بات کر رہی ہے کیا خلافات بک رہی ہے پرسو تم کاہنوں نے اس بے وہ قدر خلافات بکنے والی کا چھوٹا کھانا کھایا ہے خوفو سے پوچھو وہ تمہیں بتائے گا کہ زلیخہ کون ہے زلیخہ ہم سرے پوتی فار یہ تو سپاہیوں کی ختم کی جاتا ہے میرا خیال ہے کہ مابت پر لشکر کشی کے لئے آ رہے ہیں زیرا دیکھنا ان کا سپا سلار یو زاسیر تو نہیں ہے نہیں مجھے تو جنابِ حورم ہوپ دکھائی دے رہے ہیں آخرتوں کے زباہی اسی طرح پا رہے ہیں مابت پر لشکر کشی کے لئے رہے ہیں چلو 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 حورم ہوپ کسی سورت رحم نہیں کرے گا خداون ساکنینے مابت پر رحم کرے ہیں چلیں یہاں سے چلتے ہیں ہمیں دیکھنے چاہیے کہ یہ مابت کے مفت خور کاہین حورم ہوپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں چلو چلیں یہاں سے آخرتوں کے سپاہی حورم ہوپ کے ساتھ کرتے کی میار رہے ہیں اتیار پر لیں مابت کا شماح دیجئے دروازے بند کر دیں آمو موکت نفتہ کر دیں آمو یہ کسی پر آ رہے ہیں دروازے بند کر دیں کبھی کربائی آم نمو کبھی کربائی آم نمو یا زیرتوں کے ساتھ کرنے یا زرتوں کے ساتھ کریں آمو کیا دفع کریں عامور کا دفاع کریں عامور کا دفاع کریں عامور کا دفاع کریں نفیم برلش کریں عامور عامور کا دفاع کریں نفیم برلش 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 کریں خلال کو نامتی موسیقی موسیقی تیار ہیں؟ حال آلی جان موسیقی 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 فرمان جناب آخ نتون مصر کے سپسالار کے نام حرم حب تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ مابد آمون کا محاصرہ کر کے خدا آمون کے مجزمے کو نابود کر دو آج سے پرستش آمون جرم کہلائے گی اور مجرم سزا کا مستحق ہوگا اور آج سے مردم مصر کا سرکاری دین یکتہ پرستی ہے یکتہ پرستی یعنی دین ابراہیمی کی پیر بھی لہٰذا اسے قبل کے میں مجبور ہو جاؤں اور جبراً دروازہ کھلوا جائے دروازہ کھول دیں اور ہتھیار ڈالتے تمہیں کیا ہو گیا یہاں رمو تم تو مصر کے عظیم خدا آمون کے بیروکار تھے تم تو ہماری ہی حمایت سے لشکرے مصر کی سپسالاری کے منصب پر فائز ہوئے ہو پھر تمہیں کیا ہوا کیا تم سب کچھ بھلا بیٹے ہو جناب آخ نتون میرے لیے زمین پر خداوں کے جان نشیر کی حصت رکھتے ہیں اور جب میں انہیں خداوند آخ نتون کہہ کر مخاطب کرتا ہوں تو میرے لیے پہلے فرمان آخ نتون اور پھر فرمان آتون میں خون ریزی کے رہادہ نہیں رکھتا لیکن اگر مجبور کیا گیا تو یہ بھی کر گو مابت کے سپاہی اور نگے بان خداوں کی حرمت کی پازداری کا دفاع کریں گے اور آپ کے سپاہیوں کو مابت میں داخل ہونے کی ہرگی سے جانت نہیں دیں گے جناب آخ نتون نے مجھ حکم دیا ہے کہ جہاں تک ہو سکے سختی سے پیش آنے سے گریز کروں اور خون ریزی سے اجتناب مگر یہ کہ مشبور کر دیا چاہوں لہذا ایک بار پھر کہتا ہوں کہ ہتیار ڈال دیں اور مابت جیسی مقدس جگہ پر بے گناہوں کا خون بہائی جانے کا سبب مت بنیں مابت مقدس کی حرمت کی بامالی خداوں کی لانت اور آمون کے عذاب کا موجب بنے گی کسی میں بھی آمون کی توہین کرنے کی جورت نہیں بہت سے سنیں اور ہم اپ گمی رحم سے پیش نہیں آتا میں خامدیوں اور سوریوں کے ساتھ جنگ میں اس کے ساتھ تھا میں دیکھ چکا ہوں کہ وہ کسی رحمی سے لوگوں کی طے دیکھ کر رہا تھا کیا کر رہے ہو یہ کیا فضول وقلاش ہے لوگوں کو کیوں خوف جدا کر رہے ہو اور امہو پیشی جورت ہرگز نہیں کر سکتا باہت یہ آمون کے سپاہی آپ لوگوں اور مابت آمون کر دفاع کریں گے آمون کریں آمون کریں وہ دونوں صلاح کر لیں ورنہ یہ سب کے سب مارے جائیں گے ان پر کھول ڈالو چلدی ڈالو جلدی ڈالو اپنے سپاہی یہاں سے واپس لے جاؤ اور ہوا just ترینداز 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 سبت تفترینداز ترینداز موسیقی 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 اگر پہلے ہی ہتھیار ڈال دیتے اور میرے بہت سے سپاہیوں کو قتل اور کئی کو زخمی نہ کرتے تو شاید زندہ بچ جاتے ہیں لیکن اب معافی کی کوئی گنجائش نہیں اور تمہیں بھی اپنے سپاہیوں کی طرح مر جانا چاہیے موسیقی 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 پاڈیابون کو مارا کیا پاڈیابون کو مار ڈالا اور وہ موپنے مار ڈالا اسے پاڈیابون کو مار ڈالا اسے باہِمت معافتادہ مت ہو اب اس بگت کی صورتحال کی جناب آپ معافت ہی سمار سکتے ہیں تو بھی چلتی جناب سکول ہو جائے ان تمام لوگوں کو جو معافت نے موجود ہے خبردار کیا جاتا ہے کہ میرے سپائیوں کے حملے سے پہلے وہ معافت سے نکل جائیں اور ہتھیار ڈال دیں وہ سب کا قتل عام کر دیں گے ہمیں بھی مار ڈالیں گے خاتھیا بھول کو مار ڈالا کیا آپ لوگوں نے سنا نہیں ماباد بغیر سر پرس کے رہ گیا ہمیں شکست ہو چکی گاہین آدم کو آزاد قلب ہو شاید وہ ہی عیر سرکشلے میں کچھ کر سکے پاڈیام ان کو مار ڈالا اور ہم اپنے مار ڈالا اسے کیا سنا نہیں دروازہ کھولو دروازہ کھولو پاڈیام ان کو مار ڈالا اسے پاڈیام ان کو مار ڈالا اگر میں نے حملے کا حکم دے دیا کعاب میں سے کوئی بھی زندہ نہیں پچھے گا پاڈیام ان کو مجانم زندہ نہیں پسکتے عظمت و بزرگی آمون کہاں اور یہ کمزور بزدل پیروکار کا موسیقی موسیقی جناب آخمہور کیا ہتھیار ڈالنے کو تیار ہیں؟ موسیقی 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 ہم ہتھیار ڈالنے ہوگا ہے ہم ہتھیار ڈالنے کو تیار ہیں البتہ اگر جنابِ حورم ہو ہمیں کچھ محلت دے دیں تو پھر ہم بھی مابت کو خالی کر دیں گے باحترامے جنابِ آخمہ ہو ہم انتظار کر لیتے ہیں باحترامے جنابِ دا باحترام کرنے مجھے گرکے مجھے گرہ عامون مقدس اس سے کہیں زیادہ عظیم و مقدس ہے کہ نجمن اس تک رسائی حاصل کرسکے آپ دیکھیں گے ہمارے نجمن کس طرح حیرت میں پڑ جائیں گے موسیقی کیا ہوا مولد طلب کی ہے تسلیم ہونے کو تیار ہے آنکھ ماہو ایک ہوشیار اور چالباز انسان ہے ہمیں اسے کوئی چال چلنے کی مولد ہرگز نہیں دینی چاہیے تمام زخمیوں کو لے جائے مقدولین کو بھی لے جائے ہمیں اس مجسمے کو توڑنا ہوگا نہیں ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے ہمیں سختی کرنے پر مجبور مت کریں میں آمون کو ضرور توڑوں گا تاکہ سب جان جائیں کہ یہ پتھر کا مجسمہ لائے کے پرستش نہیں ہے آمون کے قہر سے ڈھریں وہ آپ لوگ اسے شدید انتقام لے گا آپ ہماری فکر مت کریں آمون کو ہم سے انتقام لینے دیں آمون کے سامنے سے ہٹ جائیں آپ کو آمون کے قریب نہیں جانا چاہیے آپ کو آمون کی توہید کرنے کا کوئی حق نہیں ہے اس سے پہلے کہ میرے غیز و غزب کا شکار پچھائیں ساویس ہٹ چھائیں آمون کی لانت ہو تم لوگوں پر آمون کی مار ہو تم لوگوں پر آپ کو کوشی کا حفظ نہیں ہے آمون کی رہت cara آمون کی رہت eruption designs آمون کھا آگیا ہے آمون خداوں کا خدا اپنے اصلی مقام یعنی آسمان کی بلندیوں میں چلا گیا تاکہ مناسب وقت آنے پر سمین پر واپس لوٹے اور اپنے دشمنوں سے انتھکام لے آمون آسمان اچانک پرواز آگیا آمون اپنے دشمنوں سے انتھکام لے آمون مصر کا خدا عظیم قائب ہو گیا ہے اور وہ بہت جلد انتقام لے کے لیے واپس آئے گا مجھے یقین ہے آمون جرون واپس آئے گا اور سب سے انتقام لے کر رہے گا مجھے یقین ہے کہ آمون یہیں کہیں ہے یہاں سے باہر نہیں گیا ہے مجھے یقین ہے موسیقی موسیقی آمون اوپر آسمانوں میں چلا گیا ہے یا نیچے زمین میں جنابِ حورم ہو انہیں زندانِ زاویرہ لے جائیے تاکہ بعد میں ان کا محاکمہ کیا جا سکے لانا تو تم پر آمون اور لانا تو تم پر آخمہ ہو جس نے ہزاروں سال ہمیں فریب دیا ہے اس طرح کہنے کی تمہاری جرت کیسے ہو رہی ہے تمہیں آمون کی توہین کرنے کا کوئی حق نہیں موسیقی 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 موسیقی